رب آپ کے استعبال ہے ہمارے چینل شامعہ اوگو ہندی آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو پہنٹی ترسیل عامہ ماس کومنیکیشن سبق نمبر ایک کے بعد سبق نمبر دو یعنی ابلاغ عامہ ابلاغ عامہ کے بارے میں پڑھیں گے کیا ہوتا ہے ابلاغ عامہ کیس کی کیا چیز ہے یہ پوری چیز ہے ہم اس میں پڑھیں گے اس کے پڑھنے کے بعد ہم جو سیکھیں گے سیکھ لیں گے ابلاغ کی تاریخ ابلاغ عامہ کی مختلف سرگرمی ہے یہ بتا سیں گے ابلاغ عامہ میں شروعات کا ہوئی ذرا ابلاغ کی مختلف شکلوں میں فرق روایتی میڈیا کے بارے میں بتا سکیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے ابلاغ عامہ کی تاریخ ابلاغ عامہ کی تاریخ ابلاغ عامہ کا آسان تاریخ یہ ہے کہ الیکٹرونک یا مقینی کی طریقے سے نشر کیا جانے والا استعمائی ابلاغ ہے اس طرح کے پیغامات دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک نشر یا ارسال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک الیکٹرونک انسٹومنٹ کے ذریعے اپنی بات کو پہنچانا ہی ابلاغ عامہ ٹھیک ہے انہیں ذرائع یا ابلاغ کی مختلف شکلیں ہیں مثلا اخباروں کے ذریعے رسالوں کے ذریعے فلموں کے ذریعے ریڈیو ٹیلی بیسن اور انٹرنیٹ کا ذریعہ ارسال لکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ابلاغ ہے امہ کی مختلف شکلیں یہاں پہ دکھائی ہیں یہ ریڈیو ہے ٹی وی ہے اور سب چیزیں دکھائی ہیں تو یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں ہم کے ذرائع ابلاغ وہ ابلاغ کا چینل بھی کہا جاتا ہے ذرائع ابلاغ کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون کس چینل پہ کیا کر رہا ہے اس کے اثر مختلف نشہ کون ابلاغ کون کون سے مراد ابلاغ کھا رہے ہیں کیا کر رہا ہے پیغام یہاں کیا سے مراد پیغام ہے ابلاغ کا جو کچھ لکھتا بولتا یا دیکھتا ہے اسے پیغام کر کس چینل پر ہیں چینل یعنی کس چینل پر اخبار ریڈیو ٹیلی ویزن مغیرہ ذرائع ابلاغ یا چینل مراغ کس سے کر رہا ہے مطلب اس سے مراغ وہ شخص ہے جو پیغام وصول کر رہا ہے یعنی وصول کر اثرات کیا ہیں سے کیا کس ذرائع ابلاغ یا چینل سے نشہ کیے گا ہے پیغام کا اثر مراغ آپ کسی اخبار میں کسی واقعی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں اب یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کا کام جائے جو ذرائع ابلاغ ہے میڈیا ہے اس کا کام جائے دیکھیں خبر یا مباہر سے آپ کو معلومات فراہم کریں ریڈیو ٹیلی ویزن پروگرام آپ کے علم میں اضافت فلمیں اور ٹیلی ویزن کے سیریل دیں آپ کی تفریق سامان تو یہاں پہ اطلاع رسانی معلومات افضائی اور تفریق یہ ذرائع ابلاغ کے کام آئیں آپ ذرائع ابلاغ کے ان کاموں کو تفصیل سے پڑھیں ٹھیک ذرائع ابلاغ کے کام کیا ہے ذرائع ابلاغ کے کام آپ کو مطلع کرنا آپ کو خبر دینا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اس کے اندر بھی آپ اس میں سے بھی نوٹ کر سکھیں چینلوں کے ذریعے ارسال کے جانے والے اخبارات کلمہ ریڈیو یہ سب آپ تک پہنچانے استحار وغیرہ یہ سب اس کے کام ابلاغ امہ کی شروعات کب امپورٹنٹ تو ابلاغ امہ کی اسطلعہ بیسوی صدی میں سامنے یعنی اس کی شروعات دیکھا جائے بیسوی صدی میں لوگوں کی بڑی تعداد کو تیز رختاری کے ساتھ پیغام ارسال کرنے کی فائش انسانوں کو ہمیشہ ہی رہی ایک زمانہ تھا جب لوگ جنگ وغیرہ کی خبر پہنچانے کے لئے گھوڑوں کے ذریعے طویل مسافت دیکھا ایک زمانہ ایسا تھا جب جنگ کی خبر ہوتی تھی تو گھوڑوں پہ بھیجتے پیغام پہنچانے کے لئے کبوتروں کا بھی استعمال ہوتا آپ نے سنسکرٹ کے عظیم شاعر کالیداس کا نام سنا ہو ان کی نظم میں دو تمہیں ایک شخص بادلو کے ذریعے اپنے محبوب کو پیغام بھیجتا کاغذ اور چھپائی کی اجاد اور اس کے بعد اخباروں کا سلسلہ شروع ہو ٹھیک ہے تو کاغذ کی چھپائی جب شروع ہو گئی انیس سو پیتیس میں سویمل ایف بی مورس کے ذریعے ٹیلی گراف اجاد کی جانے والا پہلا کوڈ کا استعمال کر کے دور دور پیغام پہنچنا ممکن اگلا قدم انسانی آواز کے دور پیغام پہنچا گئی پھر اس کے بعد اور بھی چیز آگا استعمال ہوا یہ ساری بات ہے تو ذرائع بلاک کون کون سے ہوتے کن کن چیزوں سے آپ ذرائع بلاک کر اخبار سے اگر لکھنے کو آتا ذرائع بلاک کن یہ بھی بلاک کا ایک رجی ہے اب ذرائع بلاک کم از کم پانچ شکلوں کے نام بتاؤ یہ رائع بھی پڑھے جو ہیں یہ پانچ اگبار رسالے سب بھی دیئے اس کے بعد آتا کاغذ کے بارے میں دوسرا سوال ہے میڈیا کے کسی ایک کام کا نام مثال کے ساتھ خبر کاغذ کاغذ کے بارے پڑھیں کہ کاغذ کی ایجاد کی کیا ہے اس کا پورا پوسی جائے کاغذ کے بارے میں کہا جاتا ہے کاغذ کی ایجاد ہونے سے پہلے تک چیزیں لکھی جاتی تھیں چٹانوں چمڑے خجور کے پتوں اغیر کی جاتی تھیں ہو سکتا آپ نے چٹانوں پر خود ہی گئیں خدیم ترین تحریر مثلا ناشوک کے سٹوپ یا خجور کے پتوں پر لکھئے خدیم سنسکرٹ یا دیگر ہندوستانی زبانوں کے خدیم دستاویز لکھیں اگرچہ سن 1905 اس لی میں کاغذ جیسی کسی شکل کا استعمال کا عزاز سید کے لوگوں آج کسی بھی قسم اور رنگ کا کاغذ ہمارے لئے نہ تو کسی تاج چھپ کا باعث ہے نہ کاغذ کے بغیر اس دنیا کا تصور کیا جات آپ کی تمام پڑھائی لکھائی کاغذ پر ہی منحصر ہیں آج کی نسابی کتابیں نوٹ بک کاف یہ ساری چیز کاغذ پر ہی بیزائی سفر سینیما ہال ٹکٹ میں سب جگہ کاغذ کا یو چھپائی کا کام کان سے شروع سوال آسکتا ہے چھپائی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ جرمنی کے جو ہانس گوہن برگ نے سب سے پہلے چودہ سو انتالیس میں پرنٹنگ یعنی چھپائی کی مشین تیار چودہ سو انتالیس میں پرنٹنگ میں اس مشین کی اجازت انسانوں کے درمیان ترسیل میں ایک انقلاب آئے کاغذ تو آگیا لیکن لکھا نہیں جاتا لکھنے ہاتھ سے لکھتا چودہ سو انتالیس میں چھپائی مشین جو ہے جرمنی کی طرف سے بنی علم اور معلومات جو تب تک سماج کے عالی طبقات تک محدود تھا دیرے دیرے عام لوگوں کو بھی فرام ہونے لگا کتابی شکل میں دستیاب ہونے کے بعد علم تیزی سے پھین لگا سکول اور کالج یونیورسٹی جو کتاب ہیں ان لوگ کو دستیاب ہو گئی جو پڑھنا چاہتے تھے مگر انہیں خرید پرنٹ میڈیا جسے گوین بارک کے تیار کردہ چھپائی کے طریقے میں دیرے دیرے کئی تبدیلیاں دی گئی 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 زیادہ میکینکی بنائی آج کی چھپائی کا عمل حد درجے ترقی کر گئی اور پرنٹ میڈیا یعنی روزہ نام ہفتہ روزہ اخبار اور مہناموں چھپائی کے عمل میں مزید ترقی کی گئی آج پرنٹ میڈیا سے متعلق اگلے سبق میں چھپائی کے بارے مزید معلوم آگا سا اب یہ کرنے کا کام ہے اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کے نزدیک چھوٹی پرنٹ چھپنے والے پریس کو دیکھیں تاکہ آپ چھپائی کے ہمارے میں اچھی دیکھ اب مطن پر مبنی سوال آتی جم لو کو ملانا ہے تو کاغس کیا ہے بھئی پیپرز سے ملے گا قدیم زمانے کی لکھائی خجور کے پتوں پہ ہوتی تھی اسے اس سے ملا دی گا جون ہنس گورن نے ترقی آفتہ چھپائی تو یہ اس طرح سے مل جائے اس کے بعد بھئی اور بھی آگے پرنٹ میڈیا کیا ہے اخبار آتے ٹھیک ہے اور ہفت روزہ اخبار کیا ہے انڈیا ٹھوڑے اب اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے ہمارے سامنے زرائع بلاک کے مختلف شخص اخبار اور صحاف دیکھیں ستروی صدی میں یاد رکھی گا جو میں انڈر لائن کر اخبار ستروی صدی میں پہلی بار جرمنی اٹلی اور نیدر لینڈ جیسے ملکو سے نکلتے یہ بعد میں سلسلہ ساری دنیا میں پھیل اولین اخبار کا مالکان نے صحافی سماج تیار کی اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے صحافت جور میں انگریز اور واد میں راجہ رام موہن رائے اور بال گنگا درت لگ مہاتمہ گاندی جیسے مسلح اور قومی رینما وں نے کیا ہندوستان کے عقوبی جد و جہد کے لئے انیس سو تین میں انڈیان اوپینین اوپینین نام کے عقوبار کو جاری کیا رہا ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے حریجن جاری کیا اور ینگ انڈیا بھی لکھتے رہے آج ہندوستان میں مختلف زبانوں کے سیکڑ اخبار ہر صبح لاکھ لوگوں تک پہنچ پرنٹ پیڈیا سے متعلق آپ کے بارے میں بہت کچھ بتائے جائے بیتاری 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 ذکر کیا گیا ان میں سے پہلے ایجاد سیمگول موریس کی کوشش کرنا کیا اسے اٹھار سو پیتیس میں ایک کوڈ کا استعمال کے پیغامات اچھار آگے چل کر انیس اٹھارہ سو اکی اون میں بین الاقوامی موریس کوڈ وجود میں آیا ابھی چند برس پہلے تک موریس الیکٹرونک تیلی گراف کو دور دور تک پیغامات بیجنے سیمان گزرنے پیغامات کو تاروں کے استعمال بغیر بیجنا ممکن ہوں اب سوال پوچ سکتے ہیں یہ تاروں کے بغیر کل ہم آج کل جو ہم سیل فون استعمال کر رہے ہوں بیتار بلاک کی کچھ پوٹو پوٹوگرافی کا سلسلہ انیس سوی صدی میں فرانس کے دو افراد تھے نوین فورسیب اور لوئی تاریس انہوں نے شروع کیا ٹھیک ہے یاد رکھئے اس سوال بیس سوی صدی کے آخر تک پوٹوگرافی کو دیجیٹل ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کیا جائیں اگر فلم کے بارے میں بھی آپ سے سوال گیا سکتا ہے اب ہم نے فوٹوگرافی کے بارے میں بات کی کیمرے کے ذریعے لی جانے والے تصویر یہ فوٹوگرافی کے سٹل فوٹوگرافی کہا جاتے ہیں کیونکہ مستقل ہوتی اس میں حرکت نہیں ہوتی اسی ویسے اس چلو گیا سٹل فوٹوگرافی کا موشن یعنی پکچر رمہ تصیل یہ مادی فلم کی شکل میں سامنا ہے اس ٹیکنالوجی میں فلم پر بنے بے حرکت فوٹوگرافی سلسلے میں تیز رفتاری کے ساتھ پردے پروجیک کیے رہے اور یہ شروع ہوا جی یہ مطلب چلتی پھرتی تصاویر دیکھ پروجیک وہ بولتی ہوئی تصاویر امریکہ میں تھومس اور بعد میں فرانس میں لومیر بھائیوں نے اجاز کیا لومنس برادران ہندوستان بھی آئے انہوں نے ممبئی میں روان تصویر دیکھ امریکہ کے ہولی ووڈ کی طرف ہندوستان میں موشن پکچر کے فان اور ٹیکنالوجی کی طرف کی دی اور اس طرح آپ جانتے ہیں جو دادا صاحب پازگے نے بنائی تھی پہلی ہندوستان کی موشن پکچر جو بنائی تھی راجہ بھریش چندو تے جو دادا صاحب پازگے نے بنائی تھی اور پہلی بولنے والی فلم عالم آرہ تھی پہلی جو بولنے والی فلم تھی اس کا نام تھا عالم آرہ آج فلمیں ہماری زندگی کا خازمی لازمی حصہ فلمیں آئیں تو ان کے ساتھ فلم سٹاروں کا سلسلہ شروع ہندوستان میں بہت سارے سماجی فلم سٹار ہیں سارو خان سلوان خان خان ریڈیو ریڈیو کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں ریڈیو محض تجسس اور تقنیقی تجربات کے نتیجے میں آنے والا ریڈیو دیرے دیرے بڑھا گیا امہ کا ایک طاقتور اور مقبول ذریعہ بن اس کی اجاز مغرب ہوئی ہمارے ملک میں اس کا سلسلہ انیس سو بیس کی دہائی میں ہوا اور پہلے وازابتہ ریڈیو سٹیشن مقبئی میں قائم ہو اور ریڈیو سے متعلق سبق میں آگے پڑھ ٹیلی ویزن کے بارے میں پڑھ لیتے ٹھوڑا ٹیلی ویزن کا اجاز کیا ہو تو ٹیلی ویزن جو ہے بیسوی سدھی کے دوران ٹیکنالوجی کی عیرت انگیز اجازات میں ٹیلی ویزن بھی شامل جب ہیڈز نے انیس سو بیس میں اجاز کیا اندوستان میں ٹیلی ویزن کا آغاز انیس سو انسٹھ میں تجرباتی طور پر اور پہلا ٹیلی ویزن اسٹیشن دیلی میں قائم ہو ٹیلی ویزن کی شروعات چھوٹے پیمان اور سوس طرف تاریس میں دیرے دیرے سے محبول انیس سو بیاسی نیا میڈیا نیا میڈیا کیا ہے بھائی نیا میڈیا کو میں آسان انفاظ میں بتاؤں تو کمپیٹر جو ہے وہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ جو ہے وہ نیا میڈیا جس میں آپ کبھی بھی کوئی بھی پروگرام دیکھ سکیں روایتی میڈیا کیا ہوتا ہے روایتی میڈیا جو ہے ملک کے تصورات ہیں ان کا بنیادی مذہور روایتی زبان روایتی ہو یہ میڈیا اپنی زمین کی پیداوار ہے اس سے جو ہماری صحابت ہے اور دنوں روایتی میڈیا کے بارے میں آ سکتا ہے ہندوستان میں لوگوں کی زندگی زراعت اور مذہب سے بے حد درجے متاثر ہیں موسموں سے بھی زندگی پر گہرا سمد قدیم زمانے میں جو ہے سارے پیغامات جو معلومات فراہم کرتے تھے تفریقی معلومات روایتی میڈیا سے وابستہ پنکار اور ٹیلی ویزن یہ سب روایتی میڈیا کا حصہ ہے جس میں ہم فطرت سے معنوس ہوتے ہیں چیزیں رام لیلہ کی مثال یہ سارے شمالی ہند میں کھیلی جاتی ہے رام آین کی کہانی سب پنکار سناتے تو یہ بھی روایتی میڈیا کی پیدا ہمارے ملک میں روایتی میڈیا کی کئی شکلیں اسے میڈیا ہمارے ملک میں یعنی قصے گیت وغیرہ گاتی سب روایتی میڈیا مطن برم اپنی سوال ہیں ہندوستان کی روایتی میڈیا کی تین شکلیں بیان کی تو ابھی میں نے پڑھا روایتی جو امپورٹنٹ سوال ہیں اس کی طرف آتا ہوں کہ ابلاغ اممہ کی اصلاحی تاریخ مثالوں کے ساتھ بہن ابلاغ اممہ کسے کہتے ہیں اس کی تاریخ آپ مثالوں کے ساتھ بتانی تو اس کا جواب ہوگا بھائی شروع میں یہ اس کا جواب ابلاغ اممہ کی آسان تاریخ یہ کہ الیکٹرونک مکینی کی طریقہ جو اجتماع ہو مذہب ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں تک کم سمی میں زیادہ لوگوں تک بات پہشان ابلاغ اممہ اب انہوں نے کہا کہ مثالوں کے ساتھ سمجھ دیکھ لو اس کی مثالیں بہت ساری ٹیلیویزن ہے ریڈیو ہے اخبار ہے رسال بیسوی صدی میں اور بہت تیزی سے پیغام ات انسان ہمیشہ سے خواہش بند رہا اور اس کی جو شروعات ہوئی ہے وہ انیس سو پینتیس میں سیم ویل کے ذریعے ابلاغ ہے انہوں نے ٹیلی گراف ایجاد کیا جس میں کوڑ کے ذریعے دور دور تک بات پہنچائی جاتی اور اس کے کام کیا ہے خبر پوچانا لوگوں تک اخبار رسالے اشتہار فرمی ریڈیو ان سب کے ذریعے ذرائع بلاک کے مختلف شکروں کے بارے مختصر بتا ہیں مختلف شکر ہیں ذرائع بلاک کی دیکھیں سب سے پہلے اخبار اور صحابت دوسرا بیتار والا تیسرا فوٹو گرافی چوتھا فلم اور اس کے بعد ریڈیو ٹیلی ویزن نیا میڈیا ریوائی میڈیا یہ سب جو ہے ابلاغ اممہ کی مختلف شکر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہونی صاحب دیکھ لیکنی ہے یہ سبق نمبر دو اور ابلاغ ذرائع ابلاغ میڈیا کو کہتے ہیں یاد رکھئے بس اس بات اور آپ کو یہ ویڈیو اور یہ سبق پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکراب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہے شکریہ